تربت میں پہلے روڈیں نہیں بنیتے ہیں تربت کا دراصل یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائف صاحب کے ہاتے ہی ڈائف صاحب نے تربت کا نقشہ بلکل چینج کیا جو یہاں کے مخالفین ہوں یا اس کے ویل وشر ہوں سب کو یہ پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو آلت تھی یہاں کی روڈوں کی اور یہاں کی تعلیم کی تو اس میں کافی تبدیلی ہائی ہے یونیورسٹی ارمیریکل کالیجز نے بنایا دو سالوں کے اندر اور روڈیں بلکل بنائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سب دوستوں کو یا سب جو ورکر ہیں ان کو تو خوش نہیں کیا جا سکتا حوامی طور پر اجتماعی طور پر ہمیں بہت سارے کام کیا ہیں مگر یہاں کے لوگوں کی زیادہ ترمسٹلی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں نوکریہ دی جائیں ہمیں ملازمت دی جائیں اور ہو نوکریہ اور جس پر ڈیوٹی نہ ہو ٹھیک ہے نا ان کا زیادہ ترمسٹلی لوگوں کا خیالات یہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائر صاحب خود نفس نفیس الیکشن میں کرے نہیں ہوئے ان کی پارٹی کا کوئی رکھوں دیکھیں نا اس میں اور ان کی سیکسیت میں بڑا فرق ہوگا واضح فرق ہوگا دیکھیں ڈائر صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں قائد ہیں اور جو دوسرا بندہ جو ہے اس کے اور اس کے دونوں کی درمیان تو بڑا فرقی ہوگا نا یہ واضح فرق ہے تو جو الیکشن میں جو ہو ڈائر صاحب کو مل رہتے ہیں شاید اس کے مقابلے میں کم پرسنٹیج میں ملے اس پرسنٹیج میں اس کو نہیں ملے ٹھیک ہے نا اب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے وزارت میں یہ سارے کام ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے تاریخی ہوئے ہیں روڈ واغیرہ کنسٹرکشن ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں اور ہمار گرین وٹی میں دیکھ لیں گرین وٹی ہوئے ہیں بہت زبردست تاریخی ہوئے ہیں روڈ واغیرہ کلیئرز ہیں اور الحمدلللہ یونیورسٹی بھی بنائے ہوئے ہیں باقی بھی تعلیمی ادارے ٹھیک ہیں اور ٹرانسپورٹیشن ڈیس ٹھیک ہیں انہوں کا زبردست ہے مصرم زیادہ ہم ابھی ترقی دیکھ رہے ہیں یہ سارے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کے آنے کے بعد ہوئے ہیں بلکل سر یہ ایڈکیشن کے حوالے میں ہم دیکھ لیں ایڈکیشن بہت زبردست ہے اور انفرومنٹ ہوئے بہت زیادہ ہوا ہے ایڈکیشن کے حوالے میں ہم دیکھ لیں ایڈکیشن کے حوالے میں بہت ترقیات بھی ہو رہے ہیں اور زیادہ ہوتے جائے ہیں ہیڈکیشن کے بھی ہو رہے ہیں ملہوا چی؟ ہیڈکیشن کے حد سے کفر ہوں ہیں ہیڈکیشن کے چاہے ہیں ہیڈکیشن کو دیکھتے ہیں نہیں یہ جوانا یہ ہے یہ باب نہیں ہوگا پویکی نہیں ہے اچھر ٹھیک وہ